موسیقی 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 مہین خان اکیڈمی میں اور یہ ماراتھان بیسکلی ہم نے اس کو نام کیونکہ یہ اس کا ایک ٹائٹل ماراتھان چل رہے اگر یہ ایک ٹین کلومیٹر کی ریس ہے اور سکس کلومیٹر فیمیل کے لیے ہے اور ٹین کلومیٹر میل کے لیے ہے اچھا تو یہ ظاہر اپکرس یہ ایک موشن اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس سے آپ کے شہریوں میں ایک اویننس ہو بیسکلی رننگ کی کیونکہ آپ دیکھیں رننگ اگر آپ کرتے ہو تو وہ آپ کے سارے ایک فٹنس کامپننٹ کو کور کرتا ہے اور آپ کو ایک فٹ زندگی ایک اچھا لائف سٹائل دیتا ہے تو یہ بہت اچھا اقضام ہے اور یہ چیز لوگوں میں ایک فٹنس اور صحت کا ایک ایلیمنٹ کو انا اجاگر کرتا ہے پہلے ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں دوسرے ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں جب ریسٹریشن کا آغاز ہوگا تو کیسا ریسپونس دے کر رہی ہیں روما ریسٹریشن بلکل پہلے تو زائر افکار پوری ایڈیشن چل رہی تھی تو اس کی رہے تھوڑی ریسٹریشن سلو تھی لیکن نہیں اب تو مرشاللہ سے بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے لوگوں کا یونیورسٹیز کالجز سکول لیوز پہ اتنے لوگوں نے ہمیں ریسٹری کروا چکے ہیں اب تک اور بہت انتوزیاسکلی انداز سے اس ماراثن میں حصہ لے رہے ہیں جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے سپیشنی سٹورنٹس اور یونیورسٹیز ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں اور وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے اس ماراثن کی اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کتنے لوگ اندازے کے مطابق اس میں حصہ لیں گے یا انشاءاللہ سیون تھاؤن سے زیادہ ہی کراؤڈ جو ہمارا ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے ہم ساری سیسلیٹیز اور سب ہر چیز دیزائن کر رہے ہیں تو ایک انشاءاللہ بہت اچھا ٹرن اوور نظر آئے گا ٹھیک ہے اس ریس میں جو لوگ حصہ لیں گے کمیشنر کراچی نے اس حوالے سے بھی یہ کہا ہے اگبالوین صاحب نے ویکسینیٹڈ لوگوں کو سر والا ہوگا اس میں حصہ لینا جی جی ہماری کوشش یہ ہی ہے اور ہم کوشش یہ ہی کرنے کے ریجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کارڈ اور ویکسینیشن نمبرز بھی ریجسٹر کر رہے ہیں اور سارے ایسو پیس کو انشاءاللہ فالو کیا جائے گا ٹھیک ہے میراتون کے حوالے سے بھی تھوڑا جاننا چاہوں گا کتنی کیٹیگریز کے اس میں کیا مقابل ہوں گے کس طرح کی ریس ہوگی تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا اس کو جی بلکل اس میں کمیشنر کراچی کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام کراچی کے شہر سے لوگ ہر طبقے کے ہر ایج کے پارٹیسپیٹ کر سکے ہم سب کو فیسلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم نے میل میں تین کٹیگریز رکھی ہیں ایج کٹیگریز انڈر نائنین انڈر ٹوئنٹی نائن اور اوور ٹوئنٹی نائن اور اسی طریقے سے فی میل میں بھی تین کٹیگریز رکھی ہیں تاکہ زیادہ زیادہ پارٹیسپیشن ہو سکے اس سے ہٹھ کے ایک ہم نے اوور ففٹی کی کٹیگری رکھی ہے ویٹرنز کی جو یہ ایک بہت ہی ایک یونیک سا آئیڈیا ہے اور اس ایج کے لوگوں کو بھی ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی انجوئی کر سکے اس کے بعد ہم ایک فن ریس رکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم ہاؤز وائز کو کیٹر کر رہے ہیں اور انڈر تھرٹین بچوں کو کیڈز کو کر رہے ہیں اور پھزیکلی چیلنج جو ہمارے ایک بچے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی کیٹر کرنے جا رہے ہیں ہم ان کو اجیسٹ کر رہے ہیں اور I just want to ask one more question کہ اس کی ریجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے ربا ٹھیک ہے ریجسٹریشن ہم نے لنک جو ہے وہ پورا پرموشنل ہماری ویڈیوز میں اور ایڈوٹیزمنٹ پہ ہورڈنگ پہ پورے شہر میں اور بایا سوشل میڈیا کے سارے پیجز سے ہم نے ریجسٹریشن کے لنکس پیجے وہ لنکس پر بھی آپ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آن سائٹ تھرٹین سیبوری کو صبح سیون اکلاک سے ریجسٹریشن اوپن کر رہے ہیں جو لوگ نہیں کروا سکے وہ وہاں آ کر بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں آن دے سپوٹ ٹھیک ہے سیفٹی میجرز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں لوگ دوڑیں گے اس ریس کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ خدا نخستہ پیش آتا ہے تو کیا سیفٹی پروٹکولز رکھے گئے ہیں نہیں الحمدللہ ہم نے ہر طرح کی دیکھیں میجرز لیوی ہیں سیفٹی میجرز لیوی ہیں ہماری تمام دسٹرکٹ کے جو ہم فورسز ہیں جو سارے ہماری سیکیورٹی ہوگی اچھا دوسرا ہم نے ساری تمام ہمارے ڈاکٹر فران عیسی وہ ہمیں اپنے ایمبولنسز اور ان کے سارے ہمارے کانرس پہ سب ان کے کاؤنٹرز لگ رہے ہیں ہیلتھ کاؤنٹرز ان کے سارے ہیلتھ ورکرز ہمارے ساتھ والنٹرز کام کر رہے ہیں پھر ہم نے جگہ جگہ پانی کا سارے بناناز اور ہم یہ ساری چیزیں پروائیڈ کریں او آر ایس ان آل کہ کوئی کسی کو مسئلہ نہ ہو اور اس کے بعد پردر ہمارے موبائل ٹوائلٹس ہیں اور ہماری ساری فورسز ہر فورس ہمیں اس وقت کیٹر کر رہی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی فورس تو انشاءاللہ کوئی بھی کسی قسم کے ابھی ہم واقعے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس الحمدللہ بہت والنٹیئرز اور بہت فورس ہیں ٹھیک ہے جیتنے والوں کے لیے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں روما میراتون ریز جیتنے والوں کے لیے انعامات کیا رکھے گئے ہیں جی بالکل ہم نے انعامات بھی بہت اچھے رکھے ہیں کیش پرائزز رکھے ہیں ہم نے اور ہم کالی تین پرس سری وینرز کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ کمیشنر کراچی کے افرار پر ہم چھے لوگوں کو پرائز پرس سکس کو ہم پرائزز دے رہے ہیں اور اچھا اماؤنٹ دے رہے ہیں اچھا ہیوچ اماؤنٹ دے رہے ہیں اور اس سے ہٹ کے ایکسائٹنگ اور بھی پرائزز وغیرہ اس قسم کی چیزیں بھی ہم نے رکھے ہیں جو ہم فن ریس میں سارے بچوں کو ہم نہیں چاہتے کمیشنر کراچی صاحب کے وہ ہے کہ کوئی بچہ کچھ نہ کچھ لے کر جائے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا ایک شو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہم نے وہاں فوڈ سٹالز بھی لگائے ہیں تاکہ جو فاملیز آ رہے ہیں ان کو بھی اچھا انٹیٹینمنٹ ملے اور مطلب ہر کوئی خوش جائے وہاں سے ان تر سارا دن ایک فن آسٹیویٹی اچھا گزرے ٹھیک ہے میراتن ریس کا جو تیسری ایڈیشن ہے کمیشنر کراچی اقبال میمن کی جانب سے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے روما خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا ان کا جشو خروش کیسے دیدنی ہے کس طرح سے فیسلیٹیٹ کریں گے خواتین موصلی کم آتی ہیں کم انٹیٹین موقعیں ان کو فرام کیے جاتے ہیں کس طرح سے رکھا جائے گا ان کے لیے خاطرخواہ اقدامات کیے گئے ہیں جی جی بلکل آپ دیکھئے گا آپ لوگ کے اس دفعہ خواتین کا آپ کو زیادہ کراؤڈ ڈازر آئے گا بکرز ہم نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ہم نے کمیشنر صاحب کے کہنے پر کہ تاکہ کوئی جیسے اگر گھر سے اٹھ کر آ رہے ہیں خواتین تو وہ بورڈ نہ ہوں ان کے لیے ہم نے ریس بھی رکھی ہے وان کلومیٹر کی کہ وہ اس میں واک کریں یا وہ اس میں جوک کریں مطلب وہ اپنے کمپرڈ دون میں رہ کے اس کو انجوئی کریں پھر اس کے پاس ہٹ کر ہم نے سٹال اسی لیے رکھی ہیں سارے فود سٹال کہ وہ آئیں تو خواتین کے لیے بھی ایک انوارمنٹ ہو وہ گھر سے نکل کر آ رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ چینج نظر آئے بچوں کو وہ لے کر آئے تو وہ بچوں کو بھی سپیسلیٹیٹ کر سکیں ہم کچھ ایریا بنا رہے ہیں جہاں پر چھوٹے بچے اپنے ٹائم اچھی طرح گزار سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے مادر کو تنگ نہ کریں تو وہ ہم نے خواتین کے لیے بہت سوچ نمچ کے ساری چیزیں ڈرائن کی ہے تو انشاءاللہ خواتین کا جوش و خروش بھی بہت زیادہ اچھے لیور پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے روما انڈاوٹیڈلی اٹسا ہیلڈی ایکٹیوٹی کس طرح سے اپنے کیمپین چلائی کہ لوگ یہاں پر متوجہ ہوں اور لوگ اس میں پارٹ لیں بلکل دیکھیں یہ ہم نے پورا سوشل میڈیا پر ہم نے پورا پامپلٹس اور ہم نے ہورڈنگز اور اس طریقے سے سارا ہر طریقے سے الحمدللہ جو اس کی کیمپین ہوئی ہے جو آربیٹ کمپنی اس کو کر رہی ہے سارا ہائلائٹ ہیلتھ کو ہم نے پرس پرائیورٹی دی ہے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے بتانے کی کہ کراچی شہر اس وقت نو راؤٹ کے ہر طرح سے سٹیبل ہے اگر آپ ہیلتھ کی طرف سے آپ دیکھیں یا آپ کسی اور طریقے سے اور سیچویشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا شہر الحمدللہ بہت سٹیبل ہے ہم یہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں تو سہیتھ کی ایک ایک اکٹیویٹی کے لیے لوگوں کو سب کو آنا چاہیے کیونکہ ہر طریقے کی دوسری اکٹیویٹی جب چل رہی ہیں تو اس اکٹیویٹی میں پارٹ لینے چاہیے اور ہماری یود کو سپیشلی ادھر لے کر آنا چاہیے اس سائٹ پر انگیج کرنا چاہیے تو no doubt it's like a very good initiative in the end روما میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جو آنے والے لوگ ہیں جو اس پر participants ہیں ان کی لیے کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے کن چیزوں کو ساتھ کیری کرنا ہے کن چیزوں کو لے کر آنا ہے کیا چیزیں فائدہ بن ثابت ہو سکتی ہیں اس وقت جی بالکل ان کو ایک دو یہ ہے کہ اپنے رننگ شوز کیری کرنا چاہیے جو رننگ شوز پروپر ہونے چاہیے اور اس سے اپنے کیاپس پی کیاپس اپنے کیری کریں سب کیونکہ آپ نے دیکھا ایک دم سے ویدر چینج ہو رہا ہے کبھی کلاوڈی ہوتا ہے کبھی سنی ہوتا ہے تو میرا سال ہے رننگ شوز اور پی کیاپس اور اپنے اپنے وارٹر باٹلز اگر کیری کرنا چاہیں تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کووڈ کے بعد بہت ایسو پیس وغیرہ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ پرسنل یہی چیز ہے ادھر وائس تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ ہر چیز سے فیسل چیٹ کر رہے ہیں تو بے دھڑک ہو کر آئیں اور انجوئی کریں اس ایک ایونٹ کو ٹھیک ہے ویشیو گود لک روما اور تینکیو سو مچ فر جوائننگ می ناظرین میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتے جلوں کیونکہ جو سہتمند دماغ کے لیے سہتمند جسم کا ہونا انتہائی ضروری کہا جاتا ہے اسی پہرائی میں کمیشنر کراچی اقبال میمن کے جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا تیسرا ایڈیشن ہے میراتن ریس کراچی کے حوالے سے اور خصوصی طور پر اگر بات کی جائے تو مرد حضرات کے لیے دس کلومیٹر کی ریس ہے خواتین کے لیے چھے یا ساڑھے چھے کلومیٹر کی ریس ہے اور خاص طور پر جو بچے ہیں اور جب بچے ہیں ان کے لیے ایک کلومیٹر کی ریس رکھی گئی ہے انعامات بھی تقسیم کیا جائیں گے جیتنے والے لوگوں کے لیے سیفٹی پروٹیکولز بھی رکھے گئے ہیں حفاظتی اقدامات کو بھی ملوز خاتی رکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ تیرہ فروری کو یہ ریس ہونے جا رہی ہے جس کی ریسٹریشن پیر سے شروع کر دی گئی تھی ابھی بھی جو اندازہ لگایا جا رہا ہے تقریبا کوئی ساتھ ساتھ ہزار لوگوں کی شمولیت اختیار کرنے کے لیے وہاں پر پارٹسپنٹ ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ بارہا اس کیمپین میں وینڈس کیمپین میں یہ کہا گیا کہ اس میں حصہ لیں یہ آپ کی صحت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے اور اس ایک بڑے پیمانے پر سرکاری سطح پر کمیشنر کراچی کی جانب سے جو کام کیا گیا ہے اس کو زیادہ سادہ انٹرینڈ لوگوں کو کرنے کی کوشش کی گئی اس کشیدہ ماحول سے نکلنے کے لیے بہرحال یہاں وقفہ لیں گے اس کے بعد ایک اور سٹوری ہے اس کو بھی شامل کریں